ہموشیوں کا قفص توڑنا ضروری ہے چھڑا ہے ذکر علی ادھا متوجہ رہے چھڑا ہے ذکر علی بولنا ضروری ہے اس لئے ایک مطلعہ فرما لے تمام مولائی بیٹھتے ہیں مقصروں سے ذرا فاصلہ ضروری ہے مقصروں سے ذرا فاصلہ ضروری ہے ہے کام چھوٹا سا لیکن بڑا ضروری ہے مقصروں سے ذرا فاصلہ ضروری ہے ہے کام چھوٹا سا لیکن بڑا ضروری ہے اس لئے آخری شعر کی زبا کٹا کے جو مدحد کی لونہ بجھنے دے جب آپ نے میسم کے حوالے سے ایک شعر ہے زبا کٹا کے جو مدحد کی لونہ بجھنے دے ارے چراغ لے کے اسے ڈھونڈنا ضروری ہے چراغ لے کے اسے ڈھونڈنا ضروری ہے چند اشار ایک مولا کی منقبت کے یہ آخری کلام میں سمات فرما لیں ایک صلاح پڑ دے میں اور محمد و علیہ چند این محمد و علیہ مطلعہ حضر کر رہا ہوں دیکھئے غدیر کا منظر خم کا میدان سجا جشن کی تیاری ہے دیکھئے دوسرا مصرہ خم کا میدان سجا جشن کی تیاری ہے دھوپ ہے لوگ ہے اعلان ہے بیداری ہے خم کا میدان سجا جشن کی تیاری ہے دھوپ ہے لوگ ہے میدان ہے اعلان ہے بیداری ہے ذکر حیدر سے اگر آپ کو دشواری ہے ذکر حیدر سے اگر آپ کو دشواری ہے تو پھر تو ایک سانس کا لینا بھی گنہگاری ہے ذکر حیدر سے اگر آپ کو ذکر حیدر سے اگر آپ کو دشواری ہے پھر تو ایک سانس کا لینا بھی گنہگاری ہے اور کیوں نہ پھر اس کی بلندی سے ہو میار کی بات پھر نہ کیوں اس کی بلندی سے ہو میار کی بات خم کا میدان پھر نہ کیوں اس کی بلندی سے ہو میار کی بات سبات پڑھ دے محمد والے محمد کیوں نہ پھر اس کی بلندی سے ہو میار کی بات اور خم کے میدان کا ممبر بھی تو میاری ہے خم کے میار کا ممبر بھی تو میاری ہے تم نے حیدر کی ولایت کو نہ مانا تو پھر تم نے حیدر کی ولایت کو نہ مانا تو پھر یہ تم نے حیدر کی ولایت کو نہ مانا یہ تو پھر یہ نبی سے نہیں اللہ سے غداری ہے تم نے حیدر کی ولایت کو نہ مانا تو پھر یہ نبی سے نہیں اللہ سے غداری ہے تمہاں مہینے ولایت تشریف فرمائے شیر خاص طور سمات فرمائے کہ ہچکیاں آتی ہیں حیدر کی فضیلت سن کے ہچکیاں آتی ہیں حیدر کی فضیلت سن کے شیخ جی آپ کو یہ کون سی بیماری ہے ہچکیاں آتی ہیں حیدر کی فضیلت سن کے شیخ جی آپ کو یہ کون سی بیماری ہے شیخ مردف رمایا ہے کہ خاص اعلان کو حلقے میں نہ لے آئے حارس خاص اعلان کو حلقے میں نہ لے آئے حارس آنے والا ہے جو پتھر وہ بہت بھاری ہے خاص اعلان کو حلقے میں نہ لے آئے حارس آنے والا ہے جو پتھر وہ بہت بھاری ہے آنے والا ہے جو پتھر وہ بہت بھاری ہے یوں تو بخین کی صداوں سے زماطر ہے مگر دل کے اندر تو خرافات کی چنگاری ہے یوں تو بخین کی صداوں سے زماطر ہے مگر یوں تو بخین کی یوں تو بخن کی صداوں سے زبا ترہے وگر دل کے اندر تو خرافات کی چنگاری ہے یہ ہے شیعوں کی طہارت کا سبب دنیا میں یہ ہے طہارت کے سبب مرات یہ ہے شیعوں کی طہارت کا سبب دنیا میں خون میں آئے بلک کا سفر جاری ہے یہ ہے شیعوں کی یہ ہے شیعوں کی طہارت کا سبب دنیا میں خون میں آئے بلک کا سفر جب آخری شیر و مقتہ تین بار آئے ہیں جبریل یہ پیغام لیے یا نبی اشارت فرما دیئے مرحبا فرمائے کہ تین بار آئے ہیں جبریل یہ پیغام لیے پھر تو واجب ہے جب اعلان یہ سرکاری ہے پھر تو واجب ہے جب اعلان یہ سرکاری ہے اور آخری شیئر مقتدر فرمائے کہ ہے ولایت کے عقیدے کا پجاری آور ہے ولایت کے عقیدے کا پجاری آور وہ اصولی ہے ملنگی ہے ناغباری ہے حضرت اسی کلام ساتھ بہت شکریہ تمام محبن حضرت کرتا ہوگی ہے ولایت کے عقیدے کا پجاری آور ہے ولایت کے عقیدے کا پجاری آور وہ اصولی ہے ملنگی ہے ناغباری ہے حضرت تمام اہلِ ولایت تشریف لات چکے ہیں ہم میں اسی کے ساتھ بہت عزت و احترام کے ساتھ آج کی مجلس کے آج کی محفل کے خطیب آلی جنہ مولانا عاصف علی غدیری صاحب سے گزاری نظاروں وہ آئے اور بارگاہے امام علی میں اپنی پرنون خطابت پر کرنے کے سلوات بر محمد و آلِ محمد